اسلام علیکم پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی کل سعودی والی احد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک اہم انٹرویو ہوا یہ انٹرویو ویجن ٹونٹی ترٹی کی پانچ سال مکمل ہونے کی بات ہوا کہ ویجن ٹونٹی ترٹی میں پچھلے پانچ سال میں سعودی حکومت نے کیا افداف حاصل کی یہ انٹرویو انتہائی اہمیت کی حامل تھی اس میں بہت ساری ایسے باتیں ہوئی جو اجنبیوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں اس میں جو اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ انکم ٹیکس کے مطالقے پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں سعودی حکومت انکم ٹیکس لگائی گی انکم ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے پیسے کماؤ گے اس میں کچھ حصہ ٹیکس کی مد میں حکومت کو جائے گا اس کے مطالق غیر ملکی کافی زیادہ پریشان تھے کہ آنے والے وقت میں اگر حکومت انکم ٹیکس لگائے گی تو پھر ہماری جو تنخواہ ہوگی اس کا کچھ حصہ ٹیکس کی مد میں سعودی حکومت کو جائے گا اور اس بات میں اس وقت پختہ کی سامنے آئی کہ جب سعودی حکومت نے ویلیو ایڈی ٹیکس یعنی ویٹ لگا دیا ذریبہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے پہلے وہ پانچ پرسنٹ تھا اور اب اس کو بڑھا کر پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے یعنی آپ سو ریال کا چیز خرید ہوگے تو اس میں آپ کا پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں حکومت کو جاتا ہے اس کے مطالق کل کے انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلمان نے اہم بات کہی ہے اور اس نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ آنے والے وقت میں سعودی حکومت کا ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ انکم ٹیکس لگائے یعنی یہ بات اب پختہ ہو گئی کہ اب سعودی حکومت آنے والے وقت میں کوئی انکم ٹیکس نہیں لگائے گی اس کے ساتھ ساتھ ولی اہد نے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ان ضریبے کے مطالق بھی اہم بات بتائیے کہ جو ضریبہ ابھی پندرہ پرسنٹ ہے یہ کچھ سالوں کے لیے ہے اور یہ ٹیمپریری ہے آنے والے وقت میں کچھ سالوں کے بعد اس کو بھی ختم کر دیے جائے گا یعنی یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ اس کو بڑا نہیں جائے گا ضریبہ جو ہے پندرہ پرسنٹ ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو بڑا دیا جائے گا اب یہ کلیر ہو گیا کہ اب ضریبے کو بڑا بھی نہیں کیا جائے گا اور اب آنے والے وقت میں اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا پھر یہ زیرو پرسنٹ پہ ہو جائے گا آپ سوریال کا چیز خریدے گے تو اس میں کوئی بھی ٹیکس حکومت کی طرف نہیں جائے گا یہ سعودی حکومت کا ویجن ٹونٹی ترٹی کا حصہ ہے تو یہ دونوں باتیں خوش آئند ہیں موجودہ دور میں پندرہ پرسنٹ ہے اس کو بھی آئندہ تین چار سال کے بعد ختم کر دیا جائے گا تو یہ تھی اب تک کی تازہ تریر اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ